پینجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے مہدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن مند سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا 99 فیصد لوگ اس ایک فیصد کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں لیکن چلنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کھلے ہیں کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ وڑا استاد ہے جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے اس کا شکوہ مت کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے لطف اٹھاؤ ہر دن کا بہترین سبق وہ ہے جو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی شخصیت کے اندر ایک مضبط تبدیلی پیدا کرنے کے لیے حاصل کر لیتا ہے جسے دیکھو اسے سوچو جسے سوچو اسے پاؤ جسے نہ پاسکو اس کو کبھی دیکھا نہیں کرتے زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ٹال دیتی ہے اگر پہلے پہل آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو بار بار کوشش کرتے رہیں یہ مت سوچیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یقین رکھیں کہ کامیابی دو قدم آگے ہے تمہارے اندر بھی ایک صبح ہے جو اس انتظار میں ہے کہ روشنی میں بدل جائے زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے مسئلے خود حل نہیں ہوتے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے کو تلاش کرو اگر آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہی نہیں امتحان نہیں دیا تو نتیجے میں آپ کا نام کیوں کر ہوگا بڑے نتائج بڑے امتحانوں کے بعد ملتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جد چینل کو سبسکرائب کریں لگے تو کچی ڈیو اچھی رو Jessie کو سبسکرائب کریں ج کچیر کریں بڑے ن ide جب ڈاو بتائج موسیقی